آج کی ریسپی بہت مزید کیا ہے آج کی ریسپی میں آپ کے لائے ہوں چیکن ویجیٹیبل رول بہت مزید کی ریسپی ہوتی ہے آپ اسے اپنے گھر میں بنا کر رکھیں آپ اسے فریج میں فریز کر کے رکھیں تاکہ جب رمضان آئے تو رمضان سے پہلے آپ نے یہ تیاریاں کی ہوئی ہوں رمضان کی اور آپ اسے بس نکالیں اور نکال کے فرائر کریں اور مزید سے اسے انجوائر کریں تو آئیے اس کی ریسپی کیا ہے دیکھتے ہیں اسلام علیکم اسے دورا نجب ہم دورا شہوال جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہر چینل اس بیسکلی بیسٹ اون کوکنگ ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہماری ریسپیز کو پسند کر رہے ہیں اور اچھا فید بیک دے رہے ہیں حضر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملائکن کے بچے کو ضبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ سے آسانی سے پہنچ جائے تو لیسے موگ آن آر ریسپی جی تو سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی جلدی جلدی سے تاکہ یہ جلدی جلدی سے بن جائے تو اب یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آئل 3 to 4 ٹیبل سپون اس میں آئل جائے گا اسے زیادہ اس میں آئل نہیں ڈالنا اس کے بعد اس میں میں ڈال رہی ہوں گارلک یعنی لیسن چوپ کیا ہوا 1 ٹیبل سپون اس سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کیونکہ ہم نے بہت مزیدار اور یمی سے بنانے ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو اس کے اندر خوشپو ہو اور بزار جیسے کیسے بنائیں تو یہ میں نے آپ کو آج سکھانا ہے بہت مزیدار سے یہ بنیں گے آپ نے اس ریسپی کو پورا فولو کرنا ہے اس کا ہلکا سا ہم نے سوٹے کرنا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کرنا ہے ہم نے زیرا 1 ٹیبل سپون ان دونوں چیزوں کو اس میں اس لیے تھوڑا سا کوک کرنا ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہو بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس کو تھوڑا سا بس کوک کریں گے اسے زیادہ کوک نہیں کرنا نہ اسے زیادہ براؤن کرنا ہے اسی سٹیج میں اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی پیاز ایک میڈیم سائز کا چوبٹ کیے وہ اس میں ایڈ کرنا ہے پیاز ان کو بھی زیادہ ہم نے کوک نہیں کرنا اس تھوڑے سے ہی آئل میں ان کو بس سوٹے کرنا ہے پیازوں کو بھی ان سب چیزوں کو ہلکا سا سوٹے کر دینے کے بعد اس میں میں ویجیٹیبلز ایڈ کروں گی کیونکہ آپ کوئی سے بھی ویجیٹیبلز یوز کر سکتے ہیں لیکن جو اس کی مین ویجیٹیبل ہوتی ہے سموسے کی یا رول کی تو وہ میں آپ کو بس بتاؤں گی کہ اس کی کیا ہے تو اس کی مین ویجیٹیبلز جو میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہر کوئی یوز کرتا ہے تو یہاں پر ہے میرے پاس شملہ مرچ آدھا کپ چوبٹ کی ہوئی گاجر ایک کپ یہ بھی میں نے چوبٹ کر کے رکھیں ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ میرے پاس ہے بند گو بی دو کپ یہاں پہ میں نے لی دیا ہے بند گو بی اس کے علاوہ میرے پاس ہے یہاں پہ گرین چیلیز یعنی سبز مرچیں ٹو ٹیبل سپون ان سب ویجیٹیبلز کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اسی سٹیج میں کیونکہ ہم نے یہ جو پیاز ہیں یہ سوتے ہو چکے ہیں تو ان سب ویجیٹیبلز کو میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے یہ بہت مزے کی ہوتی یہ مین ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر یہ تین چیزیں دار رہی ہیں آپ اس میں مٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی چوبٹ کیے ہوئے ان کو ہلکہ سا کریں گے سوتے اس میں زیادہ آئل یاد رہے نہیں ڈالنا آپ نے تو یہ اتنے سے ہی آئل میں اس کو دیکھیں آپ یہ میں پکاؤں گی بہت مزے کہ یہ بنتی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا اسے ہلکہ سا سوتے کریں گے کیونکہ اس کا ہمیں کرنچینس چاہیے کیونکہ ویجیٹیبلز کی پھر کرنچینس ختم ہو جائے گی اگر ہم نے اس سے زیادہ کوک کر لیا تو اس سے بس ہلکہ سامنے کوک کرنا ہے اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی شریڈڈ چکن کیونکہ میں نے پہلے سے ہی شریڈ کر کے رکھا ہوا ہے ون کپ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے چکن شریڈ کیا ہوا تو وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی آپ چکن سکیپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جو مرضی چاہتے ہیں کریں تو اس کو اچھے سے کر لیتے ہیں دھوڑا سا کوک تاکہ یہ بھی اچھے سے ککو جیس کے ساتھ ہی مکس ہو جائے اس کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی سپائسز جو اس میں جائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی بہت ایزی سا یہ ہے اور بہت کم سپائسز میں یہ جائے گی زیادہ اس میں کوئی اتنا نہیں ہے اس میں بس جو گھر کے سپائسز ہوں گے وہ ہی اس میں ایڈ کروں گی تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نمک ٹو ٹیسٹ آپ اپنے حساب سے اس کے علاوہ کالی مرچوں کا پاودر ڈیڑھ چمچ اس میں جائے گا ون اینہ ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی سرکہ ٹو ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرنا ہے سرکہ پھر اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون سوئے ساس اسے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آخر میں اس کے اندر میں ایڈ کروں گی چیلی ساس ٹو ٹیبل سپون ہی اس میں ایڈ کریں گے چیلی ساس اس کا بہت مزے کا ٹیسٹ آئے گا آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا اسے اچھے سے کر لیتے ہیں میکس اور آپ اسے اب اپنے گھر میں فریز کر کے رکھ سکتے ہیں ان کو بنا کے تاکہ جب آپ افتاری کا ٹائم ہو رمضان میں تو آپ پوری طور پہ اسے بس فرائے کریں اور آپ کا کام جو ہے وہ جھٹ پٹ ہو جائے تو اسے اچھے سے کر لیتے ہیں میکس اس کے بعد یہ بلکل ریڈی ہے اسے اب ہم نے کرنا ہے صرف کول کریں گے اسے تھنڈا کریں گے تاکہ تھنڈا کر کے ہم باقی اس کا پروسیجر کریں تو یہاں پر میں نے اس کا پیسٹ بنانی ہے تو یہاں پر مجھے چاہیے آل پرپس پلائن میدہ ٹو ٹیبل سپون اور اس میں تھوڑا سا ڈالیں گے پانی اس کا اچھا سا تھک سا پیسٹ بنا لیں گے کیونکہ یہ پیسٹ ہم نے سوموسے یا رول جو ہوتے ہیں اس کی اوپر لگاتے ہیں اس کو فیلنگ جب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تو اس کو بند کرنے کے لیے سوموسا پٹی یا رول پٹی کو بند کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ہم نے اس کا تھک سا پیسٹ بنا لیا تو اب یہاں پر رول بنانے کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پہ رول کے لیے پٹی لے کے رکھی ہوئی ہے اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں مکچر سے ٹھنڈا کر لیے اسے گھرم پلیز مت ڈالیے گا کیونکہ اگر گھرم ڈالیں گے تو یہ بنے گا نہیں اور یہ پھٹ جائے گی پٹیاں تو اس طرح سے اسے فولڈ کریں گے جس طرح سے میں کر رہی ہوں اس کے بعد اس کو اس طرح سے فولڈ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اور اینڈ میں اس کے اوپر میں لگا دی ہے تھوڑی سی یہ پیسٹ جو بنائی تھی میں دیکھی اس کے بعد اس کو فولڈ کر لیا تو اب یہاں پہ میں نے پہلے سے اوئل کو گھرم کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی یہ سارے رولز آپ سموسے کی فیلنگ بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں یہاں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس میں چکن کا کیمہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اسے اچھے سے کر لیں گے فرائے میں نے اس کو شلو فرائے کیا کیونکہ ہم لوگ کم اوئل یوز کرتے ہیں لیکن آپ زیادہ اوئل بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ہلکا سا براؤن کر لینے کے بعد تو یہ ہمارے مزدار سے رول بلکل ریڈی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رول بلکل ریڈی ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو کھول کے بھی میں نے دکھا دیا کہ یہ مزدار سا رول یہاں پہ پڑا ہوا ہے بہت مزدار سا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور آپ اس کو مزدار سا ڈیپ کے ساتھ انجائے کریں کیچپ اور میونیس کے ساتھ جب آپ اسے کھائیں گے تو آپ کو اور بھی مزا آئے گا تو اگر آپ کو میرے یہ ریزے پہ اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ